السلام علیکم نمشکار آداب سسری اکال کیسے ہو میرے پیارے دوستو اللہ کرے سب خوش رہو مزیح میں رہو اور اپنی فامیلی کے ساتھ خوش رہو کیونکہ خوشی جو ہے ان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جو بندہ خوش نصیب ہے ان کو ملتا ہے کیا پتہ کل ہو نہ ہو یہی تو زندگی ہے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے آپ لوگوں کے لیے ویدو بنا رہا ہوں جو آپ لوگ نیر سارا پیار دیتے ہو کامنٹ دیتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے شکریہ مہربانی آپ لوگوں کے بہت اچھے لوگو آپ I love you all کچھ لوگ سوشل میڈیا میں آتے ہیں میرے اوپر ویدو بناناتا ہے ویدو بناتا ہے پھر بولتا ہے کہ افغان بائی جان بس کرو کتنا نفرت پیلاتے ہو کیا میں احساس ہوں ہوں کہ دونوں کے کنٹری کے بیچ میں نفرت پیلاؤں قسم خدا کی جوٹ نہیں بولتا پیارے دوستو میں بھی جنگ کا خلاف ہوں مجھے بھی جنگ پسند نہیں ہے میں یہ نہیں چاہتا یار از مسلم میں یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ جنگ ہو کیونکہ جنگ یار مجھے پتہ ہے جنگ بہت بری چیز ہے جنگ سوائے بربادی کی پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتا جس کنٹری میں جنگ ہوا جس کنٹری میں جو آپس میں جنگ ہیا وہاں دیکھو ہمارے کنٹری کو دیکھو ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں تھا ابھی دیکھو یہ سب کیسا ہوا جنگ تو میں جنگ کے بالکل خلاف ہوں ان لوگوں نے جو میرے اوپر دحمت لگائی میرے اوپر جو بولتا ہے کہ افنانی بیجان نفرات پیلاتا ہے میں ان لوگوں کے لئے ایک میسیج میرا ایک میسیج ہے بھائی میری اپنا سر گریوان پہ کر تجھے تیری اللہ کی قسم جو تو اپنے آپ کو مسلم بولتے ہو جیسے کہ یہ دیکٹر تارک ہے اور عمران بھائی ہے اور دوسرا ایک دو آر آیا آپ لوگوں کے لئے میرا ایک میسیج ہے آپ لیکن سج بولو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا آپ کا یہ گورنمنٹ میں ایسا نہیں بولتا کہ پاکستان عوام سارا جو عوام ہے وہ لوگ ایک اچھی عوام نہیں ہے میں بہت عدب اور تھمیس کے ساتھ پاکستانی عوام کو میں احترام کرتا ہوں ان لوگوں کو پیار کرتا ہوں عوام تو چاہے پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا افغانی ہو وہ تو سیم ہے لیکن آپ کا جو یہ گورنمنٹ ہے نا جو چھالیس سال سے جو امار افغانستان معاملوں میں دخل دیتا ہے کیا آپ لوگوں کے کبھی فرض نہیں بنتا آپ لوگ ایک دن اپنا اپنا آواز بلان کر ان لوگوں کو بولو کہ ایسا کیوں کرتے ہو حضر مسلم میں تیرے سے پوچھتا ہوں امران جو تُو آتے ہو کبھی ویڈیو بناتے ہو پھر مجھے بولتے ہو کہ تُو بان کر مت کر تُو بھی مسلمان ہے لیکن میں تجھے بولتا ہوں تُو بھی مسلمان ہے تیرے وطن ہے عزیز نا جب میں برا بولتا ہوں تو تجھے مرچ لگتی ہے کیونکہ تُو اپنی وطن سے پیار کرتے ہیں ایسی طرح جو اندو ہے وہ بھی اپنی وطن سے پیار کرتا ہے ایسی طرح جو میں ہوں میں بھی اپنی وطن کا دیوانہ ہوں میں بھی پیار کرتا ہوں لیکن کیا تیرے تیرے فرض نہیں بنتا جو ایک دن ایک ویڈیو بنا ہو اپنا جو یہ گورمنٹ ہے اس کو بولو تو کیوں افغانستان کے معاملے میں دخل دیتے ہو کیوں وہ لوگ جو افغانستان کا بربادی چاہتا ہے وہ لوگوں کو آپ نے جگہ دیا اپنی کنٹری میں پاکستان میں جگہ دیا ایک اور بات مجاہدین کو کیوں جگہ دیا اب یہ بات بولو کہ آپ نے کوئی احسان کیا یہ جو مہجرین تھی افغانستان جو رفوجی تھی ان لوگوں کو جگہ دیا اس کے بارے میں میں کہیں بار آپ کو سمجھایا لیکن آپ خوب سمجھتے ہو لیکن وہ قبول نہیں کرتے میرے باپ کو آپ پس یہی بات پہ تلے ہوئے کہ ہم ہم نے افغان ماجرین کو جگہ دیا بیٹا آپ نے جگہ دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن آپ کا جو پاکستان پاکستان بنا یہی ماجرین کے یہی جو جو افغان ماجرین ہے یہی جو افغان رفوجی ہے اس کے وجہ سے آپ کا پاکستان ابھی اٹمی کوڑرت ہے سمجھ گئے ہوا نہ تیرے پاکستان کے پاس کیا تھا جو خود زمان مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ تاریخ میں ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے جب پاکستان پک امریکہ سے جب پیسے آتا تھا ایسا پیسہ آتا جسے کہ بارش ہوتا ہے ایسی طرح پیسہ آتا اس میں دو بھون آپ صرف مجھاہدین کو پلاتے باقی سارا پیسہ جو تھا وہ پاکستان میں تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کا جو یہ زیولاق وہی تھائم سے جو آپ افغانستان افغانستان معمولے میں آپ جو دخل دیتا ہے کبھی ہم نے بولا کیوں ایسا کرتے ہو ابھی دیکھ تیرا فوج روز بادر پہ ہمارے بادر پہ جو ابھی لڑائی کرتا ہے بینہ وجہ لوگوں کو مارتا ہے کیا آپ لوگوں کا فرض نہیں بنتا آپ لوگ ایک دن مسلمان کے ناتے آپ لوگ اپنا آواز بلان کرو اور اپنی گورنمنٹ کو بولو کہ آپ افغانی لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو پھر آتے ہو آپ لوگ ہمیں بولتے ہو کہ آپ ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو یار باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن اس پر حمل کرنا بہت مشکل ہے کوئی نہیں چاہتا بینہ وجہ کسی کو گالی دے بینہ وجہ کسی پر لانچار یا تھومت لگا دے لیکن یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے چالیس سال چالیس سال چالیس سال وہ چکا ہے جو آپ جو یہ کبھی مجہدین کے نام پر کبھی تھالب کے نام پر کبھی اس کے نام پر کبھی اس کے نام پر افغانستان میں یار لوگوں کو بیچ دیتے ہو ادھر سوسائٹ کرتا ہے افغانستان میں لوگوں کو جان لیتے ہو کیا آپ کسی دن آپ نے ایک مسلمان کے ناتے اپنا یہ کورمین سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہو اور دوسری بات جو آپ نے ادھر میری نام پر اکاؤنٹ بنایا اور کومنٹ بولا کہ کانگرچلیشن تو پاکستان میں نے ایسا کومنٹ دیا میں نے افغان بھائی جان لیکن آپ نے کیا اچھائی کیا کہ میں ایسا کامنٹ دوں آپ لوگوں کے لیے کہ کومنٹ کیا کیا آپ نے کیوں میں ایسا کامنٹ دوں جس دن جس دن یہ تیری پاکستان ہے جس دن یہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں ہاتھ نہیں لگایا اندوستان کے معاملے میں ہاتھ نہیں لگایا ایک اچھا کنٹری ایک صاف سترا کنٹری بن گیا اس دن یہ افغانی بائی جان ویڈو بنائے گا بولے گا کہ پاکستان زندہ بات سمجھ گئے جس دن آپ یہ دہشتگرد یہ تروریس جو آپ پناہ دیتے ہیں ان لوگوں کو اور ان میں سے جو پیسہ کماتے ہو جو امریکہ یا دوسرے کنٹری آپ کو جو عرب جو آپ لوگوں کو پیسہ دیتا ہے جس دن یہ دہشتگردی آپ نے بن کیا اس دن میں ویڈو بناوں گا پھر میں بولوں گا پاکستان تو ابھی میرے سے کوئی ریکسپیت مات کرکا میں پاکستان کو بولوں گا پاکستان اچھا کنٹری ہے پاکستان یہ ہے وہ ہے یہ ہر کسی کو پتا ہے بیٹھا یہ ایک میں نہیں جو آپ کا جو جو امریکہ تھی جو آپ کا جو پردادہ آپ لوگوں پر آپ لگا تھا پہلے پیسے دیتا ہے وہ ہی آپ لوگوں کو دہشتگرد بولتا ہے انڈیا آپ کو لوگوں کے دہشتگرد بولتا ہے یہ ایران تھی سب جھوٹ بولتا ہے ایک سچا سترہ کنٹری آپ ہو باقی سب لوگ جھوٹے ہیں سر اپنی گریوان پہ کر ہم بھی تو انسان ہیں ہم بھی تو جینا چاہتے ہیں کیا ظلم ڈالنا ہے افغانستان نے آپ لوگوں پر جو آپ کر رہے ہو یہ چالیس سالوں چکا ہے افغانستان میں جو آپ کر رہے ہو کیوں کس لیے کیونکہ آپ اس میں آپ لوگوں کا منافع ہے آپ لوگوں کے یہ در آمندینی یہی سے ہے جو پیسہ آتا ہے یہی سے ہے بس یہی میری مسیج تھی جو باندہ کسی کو جو آپ ایسا ہمیشہ بولتے ہیں محسوس کر آپ تو محسوس کر محسوس کر کے تیرے کنٹری میں کتنا گندگی ہے سمجھ گئے جس دن تیرے کنٹری صدر جائے گا اس دن میں ویدو کرنا بند کروں گا جو ٹھیک ہے بیٹا ابھی جو کر ایک اور بات آپ نے مجھے بولا کہ اگر آپ کو آئندہ اگر تجھے کچھ ہوا دیکھ میری جان جینا مرنا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے کسم میرے پروردگار کی کسم صرف ایک چیز سے میں نہیں ڈرتا کہ پیچ پیچھے کوئی وار نہ کرے آمنے سے وہ بندے کو ماں نے پیدا نہیں کیا جو افغانی بائی کے سامنے کڑا ہوگا وہ میرے سامنے سے مار کرے گا سمجھ گئے اتنا ہمارے بازووں میں بھی دم ہے تو یہ باتیں بن کر اچھا نہیں لگتا کہ میں ابھی میں نے زندگی میں جتنی ویدو بنایا میں نے کسی کو ماں بہن کا گالی نہیں دیا کیوں اگر میں گالی دوں پس تیرا اور میرے فرق میں کیا رہ جائے گا میں کبھی گالی بھی نہیں دوں گا صرف میرا جو باتیں ہے خنجر ہے کیونکہ سچا ہے سچائی بات ہے سچا بات ہمیشہ کروان ہوتا ہے تو اس لئے دعاوں میں یاد رکھنا اور علیہ السلام سمجھ گئے بیٹا ہاں ہاں ہاں